اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللہ عالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں اس دنیا میں ہمارے لئے اتمنان کا ذریعہ تو ہے ہی ہمارے ایمان کا ذریعہ تو ہے ہی لیکن یقیناً آخرت میں بخشش کا شفاعت کا وسیلہ بھی ہے لیکن محبت رسول ہے کیا اور اس کے تقاضے کیا ہیں جب ایک اتنی بڑی تیز ہے تو یقیناً اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے اس پر بیان فرمائیں گے جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور شکریہ اور شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال تعالی في مقام آخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلات وسلاما علیك يا سیدی يا رحمة للعالمين وعلى آلیک واصحابك يا خاتم النبیین والمرسلین حمد و صلات کے بعد معزز و محترم ناظرین اللہ رب کریم کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم اور احسان عظیم کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج کی یہ بابرکت رات شبہ ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا اور یقینا اس شبہ ولادت کی مناسبت سے اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت مواقع پر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان اہل محبت اہل عقیدت موجود ہیں یقیناً وہ اپنی اپنی بسات کے مطابق اپنے اپنے انداز سے سرکار دعالم آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں اے آروائی نے بھی یہ خوبصورت محفل کا احتمام کر کے نہ صرف حاضرین کے لیے بلکہ ٹیلیویجن کے وساطت سے پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے اور اس کو ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت کا احتمام کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ارشاد ربانی ہوا کہ قل انکنتم تحبون اللہ یہ محبوب مکرم آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فرمایا کہ فتبعونی تو پھر میرے پیچھے چلو اس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب کریم نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی واحد ذریعہ ہے وہاں تک پہنچانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف اتباع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ رب کریم نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کوئی شخص کوئی انسان معمولی تصور نہ کرے بلکہ ان کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہے وہ بلندی اور وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ کسی جگہ تک کسی علاقے تک کسی شہر تک پہنچانے کا نہیں بلکہ تمہیں اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے اللہ تک جو پہنچانے کا ذریعہ ہو اس سے اس کی طاقت اس کی پاور اور اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب کریم اپنے ذات تک پہنچنے کے لیے پہنچانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرماتا ہے تو رب کریم پھر انہیں ویسی ہی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا اس لئے فرمایا کہ فتبعونی ساری انسانیت کو دعوت دے دی اور یہی سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی سیرت میں کتنی جامعیت کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو ایک طبقے کے لوگ فالو کرتے ہیں دوسرے کو دوسرے گروہ کے لوگ فالو کرتے ہیں ایک شخص کو اس کے گھر والے مانتے ہیں ایک شخص کو اس کے علاقے کے لوگ مانتے ہیں ایک شخص کو اس کے شہر کے لوگ مانتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آج لوگوں کو چند ممالک چند شہروں چند علاقوں کے لوگ مانتے ہیں لیکن اگر کسی کی سیرت اتنی جامع ہو سکتی ہے کسی کی شخصیت میں اتنی ہماگیریت ہو سکتی ہے اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا کے انسان اس پر جمع ہو سکے تو وہ صرف ارسلی محمد عربی کی زندگی ہے وہ صرف ارسلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جس کے پیچھے چلنے کے لیے اللہ رب کریم نے تمام دنیا کے انسانوں جس میں رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں جس میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی طیبہ کو ایک جامع سیرت بنا کر پیش کیا گیا اور واضح اعلام کر دیا فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی حیات اتنی طیبہ میں ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے فرمایا کہ انکنتم تحبون اللہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنے کا شوق ہے اللہ کو پانے کا شوق ہے فرمایا کہ فتبعونی میری اتباہ کرو مدینہ منورہ کی حاضری کا راز بھی یہی ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کی حاضری قبول کروانی ہے حج بیت اللہ کی سعادت قبول کروانی ہے مدینہ کی حاضری کو مقرر فرمایا اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں کہاں جائیں فرمایا جاؤ کا پیارے آپ کے دربار میں آ جائیں لوگوں نے گناہ کیا لوگوں نے نافرمانی رب کی کی لیکن معافی کے لئے کہاں جائیں پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پیارے مصطفیٰ کے پاس جائیں جاؤ کا پیارے یا آپ کے پاس آ جائیں فستغفر اللہ اور اللہ سے مخشش طلب کریں لیکن صرف اللہ سے وہاں مخشش طلب کرنا کافی نہیں فرمایا حضور کی اہمیت کو بتایا سرکار ایک برزخ قبرہ ہیں اللہ تک مخلوق کو واصل کرنے کے لئے ان کی اہمیت سمجھانے کے لئے فرمایا وستغفر اللہ الرسول اور رسول بھی لوگوں کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں یہ رسول کا وسیلہ رسول کی بخشش کو ان کی دعا کو درمیان میں ملانا ضروری ہے فرمایا کہ وستغفر اللہ لوگ اللہ سے بخشش مانگیں وستغفر اللہ الرسول اور رسول بھی ان کے لئے بخشش کی دعا کریں لَوَ جَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا تو یقیناً لوگ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے اللہ کو بہت مہربان پائیں گے یہاں پر بھی رسول کی اہمیت کو بتایا گیا اس لئے دوستو رسول کی اہمیت کو زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی کوشش میں کسی بھی موقع پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ میلات کا یہ موقع ہمیں گویا کہ اس بات کا درز دیتا ہے ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے اندر اپنے جذبات میں اپنی روز مرہ کی زندگی میں رسول کی اہمیت کو محسوس کریں کہ رسول کا وجود ہمارے لئے کتنا ضروری ہے رسول کی زندگی ہمارے لئے کتنی مبارک ہے ان کی صیرت ہمارے لئے کتنی اہم ہے اور اگر آج ہم نے رسول کی زندگی کو ملفرد چھوڑ دیا اگر آج ان کی صیرت کو مائنس کر دیں اپنی زندگی سے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج جو دنیا مغربی کلچر کے پیچھے بھاگ رہی ہے مغربی تہذیب کو اپنا سب کو سمجھ رہی ہے تو آج دیکھئے کہ دنیا کس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے امت آج کس نقصان کے دہانے پر کھڑی ہے اس لئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی کہ اس امت کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی ایک تہذیب ہے اور وہ تہذیب تہذیب محمدی ہے وہ کلچر مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا کلچر ہے تو میلاد کے اس موقع پر اس اہد وفا کو تازہ کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد وفا کرنے کا دن ہے اس کو اس انداز سے مناؤ کہ سرکار سے اپنی وفاداری کا اہد کو مضبوط کرو یہ اہد کرو اللہ رب کریم سے کہ مولا ہمیں تیری محبت چاہیے اور اس کے لئے ہمیں اتباع مصطفیٰ کی توفیق عطا فرما کیونکہ انہی کی اتباع اللہ کی محبت تک مہنچانے والی ہے فاتبعونی فرمایا کہ میرے پیچھے چلو فائدہ کیا ہوگا فرمایا یحببکم اللہ کہ تم تو چلے تھے اللہ کو پانے کے لئے اللہ سے محبت کرنے کے لئے لیکن جب میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے میرے مصطفیٰ کے دامن میں ہو کر آئے یحببکم اللہ تو اب اللہ تم سے محبت فرمائے گا اندازہ کیجئے اب اللہ تم سے محبت فرمائے گا ہم تو چلے تھے اللہ کی محبت حاصل کرنے لیکن سرکار نے سرکار نے اتنا مقبول بنا دیا اتنا مقبول بنا دیا کہ اب رب کریم ہم سے محبت فرمانے والا ہو گیا یحببکم اللہ اللہ رب کریم تم سے محبت فرمائے گا اور فرمائے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو اس لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے اور صرف سمجھنا کافی نہیں بلکہ اس اہمیت کو ماننا ضروری ہے اس اہمیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے میلات کے اس موقع پر میلات کے اس موقع پر بار بار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے یہ روشنیاں یہ چراغاں یہ گلی کچوں میں روشنی یہ رونقیں ان کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ہماری نئی نسلیں ہمارے بچے جو ان سڑکوں سے ان علاقوں سے ان روڈوں سے گزر رہے ہیں ان کے دل و دماغ پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی چھاپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چھاپ لگ جائے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو گھر میں بچے بھی پوچھتے ہیں کہ بار بار اس کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے تو بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد ان کے دل و دماغ میں سرکار دعالم کی محبت کو بٹھانا ہے اور قیامت کے دن ہمیں یہی محبت کام آنی ہے یہ بچے آپ کی تربیت کے بعد جب پیچھے یاد کریں گے جب پیچھے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سیدھے راستے پر چلیں گے خدا کی قسم یہ سیدھے راستے پر چلیں گے آپ کی قبر روشن فرمائے گا اللہ تعالی کیونکہ بچہ جب سیدھے راستے پر چلتا ہے رب کریم براہ راست اس کا فیضان اس کے والدین کو عطا فرماتا ہے اور یہ باتیں تمام حدیث میں موجود ہیں قیامت کے دن رب کریم اسے نوازے گا کہ اتنی بہترین تم نے تربیت کی اور باقاعدہ بار بار تذکرہ کرنا کہ انتہائی موثر ہے حدیث میں اس کو محبت کا تقاضہ قرار دیا گیا ایک حدیث میں فرمایا من احب شیئن جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے فرمایا اکسر ذکرہو تو وہ کسرس سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو جہاں اتباع کی ہم بات کرتے ہیں وہاں ذکر مصطفیٰ کی بات بھی کرو وہاں بار بار لوگوں کو تلقین کرو اپنے بچوں کو سکھاؤ ادبو اولادکم سلاسخ حسال اپنے بچوں کو یہ خصلتیں سکھاؤ حبہ نبیکم اپنے نبی کی محبت پر ان کو جوان کرو جو اولاد حبہ نبی پر جوان ہوتی ہے جو نوجوان حبہ مصطفیٰ پر جوان ہوتا ہے خدا کی قسم اس کی جوانی قابل رشت ہے خدا کی قسم اس کی جوانی قابل تعریف ہے اسے اللہ نے اپنے نبی کی محبت پر جوان ہونے کی توفیق عطا فرمت جن گھرانوں میں یہ ماحول ہوتا ہے وہاں سے محبت کی باتیں سامنے آتی ہیں وہ خود بھی محبت کرتے ہیں ان کے والدین بھی محبت کی بات کرتے ہیں حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدائیں حضرت ام سلیم کو سرکار دعالم سے کتنی محبت تھی حضور علیہ السلام ان کے گھر تشیب لائے ایک چٹائی پر آرام فرما ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خود ہی حضرت ام سلیم فرماتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک میں پسینہ زیادہ مقدار میں تھا پسینہ زیادہ آتا تھا سرکار کو حضرت ام سلیم فرماتی کہتی ہے چٹائی جس پہ سرکار آرام فرما تھے حضور کے جسم مبارک کے پسینے کے آثار چٹائی پر ظاہر ہونے لگی حضرت ام سلیم کہتی ہے میں گھر میں گئی ایک شیشی لے کر آگئی اور قریب بیٹھ کر کسی چیز سے سمیٹ سمیٹ کر سرکار کا پسینہ شیشی میں جمع کرنے لگی تو صحابہ جہاں اتباع رسول کی بہترین اور عالی ترین مثال تھے وہاں ان کی زندگی میں عشق و محبت کے یہ مظاہر بھی ہیں وہاں دیوانگی کے یہ مناظر بھی ہیں جو دنیا نے دیکھے ہیں حضرت ام سلیم فرماتی ہے میں سرکار کا پسینہ جمع کرنے لگی سرکار کی آنکھ کھلی مجھے دیکھا پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو میں نے عرض کیا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں سرکار نے فرمایا کیوں پسینہ جمع کرنے کی وجہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں کرتا محبت کی ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں لیکن اللہ اکبر حضرت ام سلیم نے ایک بہترین مثال قائم کر دی سرکار کا پسینہ جمع کر رہی ہے اور سرکار نے جب پوچھا کیوں اللہ اللہ کہنے لگی حضور ہمارے خاندان میں جتنے بچے ہیں ہم آپ کے پسینے سے ان کی شفا کا احتمام کریں گے آپ کے پسینے میں اللہ نے وہ کمال لکھا ہے دوستو سرکار کے پسینے میں کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور سرکار نے انہیں منع بھی نہیں فرمایا کہ بھئے ایسی عقیدت مدرک ہو ایسی محبت مدرک ہو جس میں نبی کے پسینے اور نبی کے تبرکات سے کوئی برکت کا گمان انہیں لگی نہیں بلکہ اس گمان پر اس عقیدے پر انہیں قائم رکھا اور امام بخاری روایت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا اصبتی ام سلیم تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے سرکار نے گواہی دے دی تصدیق فرما دی اب ان کی تربیت میں جو اولاد تربیت پائے گی تو اللہ اللہ وہ حضرت انس جیسے پھر افراد ہیں حضرت انس بن مالک کو دیکھو حضرت ام سلیم کی تربیت ہے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں کیا محبت ہے خدمت بھی کر رہے ہیں اتباع مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں محبت رسول بھی دیکھو ان دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے صرف اتباع کی بات کر کے عشق رسول کو چھوڑ دینا عشق رسول کی بات کر کے اتباع کو چھوڑ دینا میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہیں یہ دونوں باتیں ایک انسان کی زندگی میں غلط جو صرف ایک بات کرے دوسری بات نہ کرے اپنے اندر دونوں باتوں کو جمع کرو محبت رسول اور عشق رسول کے ساتھ اتباعِ مصطفیٰ کو جمع کر لو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے حضرتِ عناس بن مالک جنہوں نے ام سلیم کی تربیت میں پرورش بائی کیا محبتِ رسول ہے اور کیا اطاعت کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے فرماتے ہیں کتنا قریب سے حضور کو دیکھا ہے کس محبت کی نظر سے سرکار کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں حضور کی محبت میں کیا خوبصورت تفسرہ کرتے ہیں حضور کے جسمِ مبارک کی خوشبو کو بیان کرتے ہیں حضور کی نات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم ما شمیمتو مسکن ولا عمبرن خدا کی قسم میں نے کوئی مشکو عمبر ایسا نہیں سنگا کوئی مشکو عمبر میں نے ایسا نہیں سنگا اطیبہ من ریحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کے جسمِ مبارک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو یعنی جتنا بھی مشکو عمبر سنگا ہے میرا دنیا میں حضور کے جسمِ مبارک کی خوشبو کو اس سے زیادہ پایا ہے یہ عشقِ رسالت معاب ہے یہ ناتِ پاکِ مصطفیٰ ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دونوں چاشنیوں کو جمع کریں ایک طرف اگر اطاعتِ رسول ہو ایک طرف اگر اتباعِ مصطفیٰ ہو ہماری زندگی میں جہاں اخلاقِ رسول ہو اور وہ ضروری ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمِ پیارے حبیب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے ایک طرف جہاں یہ اخلاقِ مصطفیٰ ہو جہاں وہ کردار ہو گھر کے اندر جب آئیں وہاں بھی حضور کے اخلاق کو فالو کریں اپنے دوست احباب میں ہو وہاں حضور کے اخلاق کو فالو کریں تجارت کے میدان میں ہو حضور کے اخلاق کو فالو کریں کہ حضور کے اخلاق تو ہمہ گیر ہیں حضور کے اخلاق تو عالم گیر ہیں ہمہ جہت ہے حضور نے ہر کوشے میں اخلاق قائم فرمائے مردوں کو عورتوں کے حقوق بتائے عورتوں کو مردوں کے حقوق بتائے بچوں کے ساتھ الگ پیار فرمایا سرکار آج تو بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ ایسی سختی سے نمٹا جاتا ہے انہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے لیکن میرے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب کے حقوق بیان فرمائے وہاں بالخصوص بچوں کے حقوق بیان مزرگوں کے علق بتائے عورتوں کے علق حقوق بتائے محافل کے عداب بتائے مہمان نوازی کے عداب بتائے ایک ایک عدب میرے آقا نے سکھایا ہے اور خود حضور کتنے بااخلاق تھے حضرت سدی کے اکبر نے ایک دن پوچھا سرکار آپ اتنے اچھے ہیں اتنے بااخلاق ہیں یہ بتائیے یہ آپ کو اخلاق کس نے سکھائے سرکار فرماتے ہیں ادبنی ربی مجھے میرے رب نے عدب سکھایا ہے اور کیا خوب میری تربیت فرمائی ہے رب نے تو وہ رب کی تربیت یافتہ تھے جناب اور پھر امت کی بھی آپ نے ویسی تربیت فرمائی امت تک سرکار نے یہ پیغام پہنچایا تو آج جہاں ہم یہ ستاعت کی بات کرتے ہیں جہاں ہمیں آج اخلاق اخلاق رسول کی ضرورت ہے جہاں اخلاق مصطفیٰ کی ضرورت ہے وہاں ان محافل کی صورت میں یہ میلات کی صورت میں یا یہ بعض اوقات نات پاک مصطفیٰ کی صورت میں اپنی محبتوں اور اپنی جذبات کے اظہار کی بھی ضرورت ہے آج کی نوجوان نسل جس دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہی ہے جس خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے میں اکثر محافل میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا جس خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس کا اگر کوئی علاج ہے غور سے سنیے گا اس بات دنیا جس حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہی ہے اگر کوئی اس کا علاج ہے تو خدا کی قسم اس کا علاج صرف اور صرف حسن پاک مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اپنے بچوں کے سامنے بار بار شمائل مصطفیٰ بتاؤ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرو حضور کی ظلفوں کا تذکرہ کرو حضور پہ درود و سلام کی کسرت کی بات کرو آپ دیکھیں ان کے اندر جب حضور کا سراپہ سمائے گا کسی اور کی خوبصورتی میں گرفتار نہیں ہوں گے کسی اور کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اگر تم نہیں نے سرکار کی محبت کا حسیر بنا دیا سرکار کی ظلفوں کا حسیر بنا دیا یہ قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کے اندر جب سراپہ بیان کر دیا گیا وَدْدُحَا ایک قول کے مطابق چہرہِ مصطفیٰ کی قسم وَاللَیل ایک قول کے مطابق ظلفِ امبری کی قسم جب قرآن یہ سارا سراپہ بیان کرتا ہے ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں اپنے بچوں کو سکھائیں جیسے انس بن مالک کی تربیت ہوئی ہے جیسے کہ صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے یہ آج اس میلاد کا پیغام ہے کہ ہم سرکار کے اخلاق کو بھی اپنایں لیکن اس کے ساتھ سارکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیات کو بھی اپنے اندر موجزن کریں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقِ رسالت کی کیفیت کو بھی اپنے اندر موجزن کریں پھر آپ دیکھئے کہ سرکار کی طرف سے کیسی نوادشات ہوتی ہیں ایک ہزار سال پہلے حضور کے دنیا میں آنے سے ایک ہزار سال پہلے یمن کے بادشاہ طبعہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت ہی تو پیش کی تھی نا اسے تو کوئی موقع بھی نہیں مل سکا سرکار کی خدمت کرنے کا لیکن عشقِ رسالت دیکھو نا ایک ہزار سال پہلے حضور کے دنیا میں آنے سے ایک ہزار سال پہلے یمن کا بادشاہ طبعہ الحمیری یہ بادشاہ دا اپنے علماء سے سنتا ہے کہ ایک نبی آنے والے ایک نبی آنے والے اتنی سی بات اس کے دل میں ایسی اثر کر گئی کہ اس نے واقعہ سرکار کے نام خط لکھا ایک ہزار سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خط لکھا جا رہا ہے اور وہ خط میں کیا لکھتا ہے کہ حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں وغیرہ وغیرہ کچھ باتیں ہیں ایک ہزار سال تک وہ خط مختلف علماء اور ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر کے آئے حضرت ابوئی منساری کے گھر تھے تو وہاں پر وہ خط آپ کو ملا حضور نے خط کھلا لکھا ہوا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور قیامت کے دن آپ جہاں سب کی شفاعت کریں مجھے بھی اپنی شفاعت عطا فرمائے سرکار نے اس غلام کی کہ ایمان کو قبول بھی فرمایا اور اس کی شفاعت کا وعدہ بھی فرما لی تو سرکار نوازتے جنا لیکن ہم بھی تو کچھ پیش کر رہے نا ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے اطاعت کے نظرانے اخلاقیات کے ذریعے حضور کی اتباع کے ذریعے حضور کی فرماورداری کے ذریعے اپنے تحائی حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے پھر دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے نوازتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہیں شہے بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اللہ رب کریم آج کی سبابر قطرات کی برکتوں کو سمیٹ لیں اور اپنی نسلوں کی انہی محبتوں کے ساتھ اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات کے ساتھ رب کریم ہمیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب کریم قیامت کے دن ہمیں سرکار دوالم کی شفاست سے بہرمند فرمائے آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللہ عالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھی اما اے رحمت اللہ عالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ عالمی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن زمین و آسمان کوئی بھی مصطفیٰ نبی قصیر ہے تو جناب محمود صاحبی صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن میں نے اس شیر سے کیوں آغاز کیا یہ بات کہنے کے لیے یہ بات دوہرانے کے لیے کہ آپ سب جانتے ہیں ملکہ مصر نے زلیخہ نے مصر کی بیگمات کو بلایا سامنے آج کل کی زمان میں اگر ہم کہلیں پلیٹوں میں پھل رکھیں چھوریاں رکھیں اور انہیں پھل کھانے کو کہا مشہور زمانہ واقعہ اور جب وہ سب پھل کاٹنے لگیں تو حضرت یوسف کو بلا لیا اور آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا کہ پھل کاٹنے کے بجائے سب اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو بس میں نے یہ جملہ کہنے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جو نے بھائی کی روح کو بھی خوش کرنے کے لیے یہ بات کہیں کہ پس جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اسے یوسف کہتے ہیں اور جو زمین پر کھڑا ہو کر اپنی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اسے فخر یوسف کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف جناب محمود علیہ السلام اشرفی صاحب اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی آلی وصحابی سیدنا مولانا محمد کمان محب و ترضا بین صلی اللہ علیہ حضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصیب چمکے ہیں پرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں سبحان اللہ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اور نصار تیری چہل پہن کر ہزار وعیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منع رہے ہیں سبحان اللہ سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں موسکراتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہوایں خیر مقدم کے ترانے گن گناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے نمبر سے کہ اتنے میں نے صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے پرشتوں کی سلامی دینے والی پانچ گاتی تھی جنابِ آمنا سنتی تو یہ آواز آتی تھی مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئی مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئی مل کر مولایا صلی وسلم دائماً من آباداً على حبیبی خیر الخلق كل بھی مولایا صلی وسلم دائماً من آباداً على حبیبی خیر الخلق كل بھی محمد سید الکونین واسقالین محمد سید الکونین واسقالین والفریقین من طرب و من عجمی وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جاں سرورِ کونین سلطانِ عرب شاہِ عجم ایک دن ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ عمم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے مہترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نا کوئی آپ جیسا تھا نا کوئی آپ جیسا ہے نا کوئی آپ جیسا تھا نا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیہ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلصل و صلصم دائی من آبادا علا حبیبی کا خیل حلقِ قُلْ لِلِهِ مِرے مولا میرے مولا صدا تحییت و دورود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے واپس تا امید شباعت ہے کہ ہر حمت شکت مشکل میں جس نے دستگیری کی مولا یا صلصم و صلصم دائی من آبادا من آبادا علا حبیبی کا خیل خلقِ قُلْ بِهِ مِرْ سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹھوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلام اے عاملہ کے لالے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوئے حسانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبا سنگم تگم بندہ نوازی خلقہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی مولا یا صلی و صلی و دائی مر آباداً عالا حربی بی کا خیل خلق گل بھی بی صبح طیبہ بھی بٹتا ہے آڑا نور کا مل کر صبح طیبہ بھی بٹتا ہے آڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اگر تم کو دیکھا ہو گیا چھنڈا کلیچہ نور کا اگر تمہیں اگر تم پاتشاہ بھرتے پیانا نور کا نور دل دونہ دیا دے دال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اگر تمہیں اگر تمہیں اگر تمہیں اگر تمہیں تیری نور کا اگر تمہیں کے میں اگر تمہیں اگر تمہیں اگر تمہیں سعیم تمہیں اگر تمہیں علیہ حبیبکا خیر خلق کل بیمی ایک بہت خوبصورت کا نام کے لیے ہمارے بھائی محترم عامر فیاضی نے فرمایا ہے اور یہ کلام بھی ایسا ہے کہ آج کے دن تو ہم اپنے جھولیاں پہلائے وہ تو حاضر ہوئے ہیں اور ہم آئیے سرکار دعالی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ کلام پیش کرتے ہیں قسمت میں میری چین سے چینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو کبارا انشاءاللہ جانت سے ہی ککانا کے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں ہم غریبوں کے دے بھی سبر جائیں گے ہم یہ بے قضا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے ہارے سبر جارے ہم اگر جانے تاجدارِ حرم ہو پھ جارے ہم تجنے مجھلیوں کارگر سخت مشکل ہے آ آ آ آ آ آ آ آ آ آآ دلیں گے ہماری خبر آپ ہی دلیں گے ہماری خبر ہم حسیبت پرمار ادھر جائیں گے تاجدارِ غرب کوئی اپنا نہیں ہم کے پارے گھر کوئی اپنا نہیں ہم کے پارے گھر اقعق کے در پہ پریاد لائے ہیں وہ نگاہ کرم یا محمد وہ نگاہ کرم جو کھٹ پہ ہم پہ ہم آپ کا نام لے کے پر جائیں گے تاجدارِ غرب تو میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تاجدارِ غرب سب چھٹتے ہیں حسنے لکھ سب کے پتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے نجلیوں کی عجب ہے پزا مدینے میں نگاہ شوش کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نمازیں عشق کریں گے ادا مدینے میں دروں دروں بھٹکتے پھر خدا کے لیے براہ کے راست گھرا ہے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آقا قدر بھوکا پیشے نظر میں آقا قدر بھوکا پیشے نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا تو میں کشوا آؤ مدینے چلے دست ساقیے کی کوسر سین سے پینے چلے یاد رکھو اگر ہاں اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر ہاں اٹھ گئی ایک نظر جدن خالی ہے صدق جام بھر جائے گے تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا جھولیاں بھر کے در سے سوالی گیا وہ حبیب حضی پر بھی آقا کروں برنا اور آقا پکھیں جائیں گے تاجدار حرم ہو دکاہ کرم ہو کرم کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اللہ جزاک اللہ اشرفی صاحب انشاءاللہ جنت ہی ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تو میں نے اسی وقت یہ شعر نکالا دیکھاکہ تیرے مختار کا چہرہ اس دم اس کا چہرہ نظر میں ہے کہ خلد بھی اس کی مختار ہے آپ اگر آخر میں بس کوئی ایک دروشری پردہ موسیقی کے ساتھ انشاءاللہ بریک پر جائیں گے انشاءاللہ موسیقی ہو درود تجھ میں بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ دامام ہے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی موسیقی 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 موسیقی